شرکہ محفظ مقالے کا عنوان ہے تدائی سطح پر اردو کی تدریس چند معاروزات اردو زبان ہندوستان کے نامزد 23 زبانوں میں سے ایک ہے اور بولنے کے اعتبار سے پوری دنیا میں دوسری نمبر کی زبان مانی جاتی ہے اردو دراصل ہند آریائی زبان ہے اور تقریباً 700 برسوزے سیکیلور بھارت کی رنگرنگ تہذیب کی وارث ہے غرص کے اردو نہ صرف ہماری تہذیب و ثقافت کی امین ہے بلکہ ملک کی اپنی زبان ہے اور ماضی تحال پورے ملک میں رابطے کی اہم کڑی سمجھی جاتی ہے جہاں تک اردو زبان کی تدریس کا سوال ہے تو یہ ہمارے لئے ایک چیلنج اس لئے بھی بن جاتا ہے کہ اردو زبان ملک کے موجودہ منظرنامے پر تعصب و منافرت کا شکار ہو چکی ہے بلا شبہ اردو حلقہ فقدور کوشہ ہیں اور اس کی ترویہ جو اشاعات میں سرگر میں عمل دکھائی دیتا ہے در حقیقت جن مناسبتوں سے ہم اردو کے شہدائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا سرچشمہ خودی اور خودشناسی سے پھوٹتا ہے گویا یہ کہ خودی کا ادراک اور خودشناسی کسی بھی شخص و قوم کی اپنی مادری زبان سے ہے اس کی بقاہ و ارتقاء سے ہے لہٰذا زبان کی حفاظت گویا معاملات ثقافت تمدن اور اقلاق سے بھرے پورے ایک صحتمند معاشرے کی حفاظت سے عبارت ہے تہم یہ قاویشیں اور سرگرمیاں ایک محدود حد و مقام ہی تک کارگر ثابت ہو رہی ہیں اردو کی تعلیم اور تعلیم نظام کی صورتحال تشویشناک ہے ماہرین اردو اور حلقہ علم و عدب کی توجہ اس طرف کم ہی ہے جبکہ مشورے کی کسی قوم کو ختم کرنا ہو تو اس کی زبان کو ختم کر دیا جائے اور اگر کسی زبان کو ختم کرنا ہو تو اس کی تعلیم نظام کو کمزور بنا دیا جائے یا اس میں بدنظمی پیدا کر دی جائے آج اگر جائزہ لیا جائے تو یقیناً یہ بات صادق آتی ہے کہ ہم نے اردو کو منتشر کرنے میں کوئی قصر رکھ نہیں چھوڑی ہے موجودہ اردو کی تعلیم اور اردو کی نظام تعلیم میں درائی خستہ حالی اس بات کا بیان ثبوت ہے پہلے تو ہمیں ان لوگوں کو اردو کے تئی بیدار کرنا ہوگا جو اردو کو اپنی مادری زبان کہتے ہوئے فخر کا اظہار کرتے ہیں مگر اپنے بچوں کو انگریزی میڈیم سے تعلیم حاصل کرواتے ہیں نیز تعلیم نظام کو بہتر اور شفاب بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے ابتدائی سطح پر ہمارے مداریس میں اردو اور اردو کی تدریس کو موثر و مستحکم بنانے کی کوشش کرنی ہوگی مدرس میں اگر زبان بلکہ خاص طور پر اردو زبان پڑھنے والے ایسے بچے موجود ہیں جن کی مادری زبان بھی اردو ہی ہے تو بلا شفا تدریسی فرائز کی ادائیگی میں اشکال کم ہی ہوتا ہے لیکن تب بھی ایسے بچے تب بھی ایسے بچے بھی زبان کو صحیح طور پر جانتے ہیں نہ ڈھنگ سے سمجھتے ہیں جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ بچے کے زبان سیکھنے کا عمل پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے اور وہ اپنے گھر اور اطراف کے ماحول سے زبان سیکھنے لگتا ہے مگر گھر اور اطراف کے ماحول کی زبان اور اسکول کی زبان میں بعض امتیازات ہوتے ہیں لہٰذا زبان پڑھانے والے مدرسین کا اولین فریضہ زبان کا درست تلفز سکھانا ہے اس کے لئے مدرس کو خود درست تلفز کے ساتھ زبان بولنی چاہیے نیز جہاں تک ممکن ہو چل آوڈیو ویڈیو وسائل کا استعمال کر کے بچوں کو زباندہ طبقے سے شاعری کہانیاں انٹرویو سنانے دکھانے کا نظام روا رکھنا چاہیے اسی طرح ابتدائی سطح پر طالب علم کا زخیر الفاظ محدود ہوتا ہے وہ اپنی ضرورت کے بقدر الفاظ جانتا ہے یہاں اس کی دلچسپیوں میں بلکہ خواہشات میں وسط دیکھ کر زبان کے مختلف الفاظ کو اس کی ضرورت بنانا سود مند فیل ثابت ہو سکتا ہے نیز اسی طرح کی درجنوں اسی عملی سرگرمیاں ہوتی ہیں جن کی توسط طلبہ کے زخیر الفاظ میں اضافہ کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ